سانگو ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوشحام دید اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کون سی مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سروں پر ٹوٹنے والے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میڈیا بتاتا ہے تو میڈیا کی بھی فریکشنز ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے کوئی لگی لپٹی بتا رہا ہوتا ہے کوئی حد سے تجاوز کر کے بتا رہا ہوتا ہے کچھ ٹوڑا بہت کم بتا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہماری وزارت خزانہ ہے یا ہماری جو حکومت ہے وہ عوام سے سچ نہیں بول رہی اس کی وجہات کیا ہیں کیونکہ وہ یا تو وہ اور میرے خیال ہے یا تو بھی نہیں حقیقتا یہی ہے کہ وہ اپنی نا اہلی پر پردہ ڈال رہی ہے وہ نہیں بتائے گی آخری وقت تک نہیں بتائے گی کہ ملک کس نہج پر مارچی طور پر پہنچ گیا ہے اور جب وہ یہ سمجھیں گے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو پھر وزیراعظم کے جہاز میں بیٹھ کے وہ یہاں سے فرار ہو جائیں گے اور پوری کے پ عوام ہاتھ ملتی رہ جائے گی کہ اب کیا کیا جائے ایسے میں کوئی اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پھر کوئی تیسری قوت آ جائے اور حالات جو ہیں وہ مشکل ترین ہوتے چلے جائیں آج میں جس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں بڑا سیریس میٹر ہے اس کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے شاید کچھ لوگوں کو بورنگ لگے لیکن آپ اپنے مستقبل کی حوالے سے سوچئے کہ آپ پتہ یہ چلے کہ کب از کم ملک کس جگہ پر ہے مارچی طور پر ہمیں کہا جاتا خواجہ حاصل صاحب نے کہا کہ جی ملک ڈیپولٹ ہو چکا ہے بعد میں پہو کہتے ہیں نہیں جی میں نے کہا تو تھا لیکن میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب وہ نہیں تھا اچھا میں تھوڑا سا کچھ فیکس ان فگرز کچھ سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں گے اور اس کے بعد ایک میری کہیں پہ ہم انوائٹڈ تھے کافی پہ اور آئی ٹی پر بسکلی تو وہاں پہ ایک اہم 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 شخصیوں سے ملاقات ہوئی سیاسی نہیں تھی کہ غیر سیاسی تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو وہ احوال کیا تھا وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھوں گے لیکن اس سے پہلے دا نیوز میں خبر لگتی ہے اور وہ خبر مہتاب حیدر صاحب جو کہ بڑے سینئر اکانومی اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں صاحب ہی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مشکلات کے پیشے نظر وزارت خزانہ نے اے جی پی آر کو وفاقی وزارتوں ڈیویشنز اور منسلک محکموں کے بلز کی ادائیگی کا حکم تاحک میں ثانی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ اور حتیٰ کے تنخواہوں کی ادائ ادائیگی بھی روک دیا ہے اچھا یہ خبر آتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو وریفائے کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہیں ہوا بلز آہ کلیئر نہیں ہو رہے واجب ادائیگی کے لیے آہ کہا لیکن آہ کوئی جواب نہیں ملا آہ تائین بھی نہیں ہو سکا پھر انہوں نے کہا لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر وہ امپورٹنٹ وہ بڑی آخر میں وہ لائن وہ جو کرسک ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے انہوں نے کہا وفاقی ادارے کی آئندہ ماہ کی آہ دفاعی ادارے سوری انہوں نے کہا جو دفاعی ادارے ہیں یعنی جو ہمارے آہ دیفنس آفیسز ہیں ان کے آئندہ ماہ کی تنخواہیں اور پینچن پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے تو جی چونکہ ہم تو ٹھہرے بلڈی سیویلینز تو ہماری تو خیر ہے آہ حکومت کی خیر ہے آہمین کے جو عوام ہیں جو کہ سیویلینز ہیں ان کی خیر ہے لیکن میرا آہ دفاعی ضرورت دی ہے کیونکہ زائی سے ہوتا ہے وہ ہمارا دیفنس ہے اچھا جی اب ہوا یہ کہ یہ جب خبر چھپتی ہے اور اس خبر کے بعد ایک طوفان آتا ہے دیفننٹلی میں بھی ٹویٹر پہ وہ خبر شیئر کرتی ہوں اس کو ترینڈ میں شیئر کرتی ہوں اور پھر اچانک وفاقی وزارت داخلہ خزانہ کی طرف سے اس کی تربید آ جاتی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں اچھا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں لیکن پھر ہم میں نے جو میتاب حیدر صاحب ہیں جو اکانومی کے بڑے سینئر ریپورٹر ہیں بڑے سینئر صاحب ہیں اکانومی کو سمجھتے ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی وفاقی جو وزارت خزانہ ہے اس کی تو اس پر تردید آ گئی ہے تو اب آپ کا موقع ہے کہ آپ نیوز پر سٹینڈ بائی کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی نیوز پر سٹینڈ بائی کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے تک یہ خبر پہنچی تھی اور میں نے اس کو ویریفائی کرنے کی پوچش کی مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں جب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور خاموش ہو گئی تو بحث حساب کی میرا یہ فرض تھا کہ میں اس خبر کو پبلش کروں اور میں نے اس خبر کو اسی حوالے سے پبلش کیا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ واقعی صورتحال ایسی ہے کہ سیلریز غیرہ رونے کر جی بالکل ایسی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں سیلریز ڈیلے بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انسینٹیوز ہیں کوئی پوگز ہیں کوئی آپ کے پی ای ڈی ہیں اس کے بل اب گارمنٹ اس پہ کلیر نہیں ہوں گے اور ڈیفنیٹلی جب یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا خزانہ خالی ہوتا ہے ہم بغلے بجا رہے ہیں جی چائنا دے رہا ہے جی آئی ایم ایف سے ہمارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں تو آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ دو فیصد اور زیادہ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہے ہی نہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے میں ایک ویڈیو چھوٹی سی خلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ خاتون جو تھی وہ کھوڑے سے اس نے وہ پیاز اٹھائی تھی وہ کہہی تھی کہ یہ کھوڑے والی پیاز میں نے اٹھائی ہے گھر جا کے میں اس کا سالان بنا کے بچے کو پھلاوں گی پانی والی پیاز ہے لیکن میرے لئے یہی کافی ہے ایک ایک پیاز میں تو کہتی ہوں یہی کھانا ان پراروں کے موں میں ڈالا جائے نا تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں مسائل ہیں کہا پر اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ جو ہے نا ساری چھوڑیں اپنے لیوش انداز بیچے جو آپ کے ملک سے باہر جو آپ کی پروپرٹیز ہیں اتنے بڑے بڑے آپ لوگ ٹائکونز بنے ہوئے ہیں اور اتنے بڑی بڑی آپ کی پلازا اور اتنے بڑی بڑی پروپرٹیز اتنے آپ کے فلیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا ساغڈار صاحب کے دوبائے میں آپ سارے ان کو سیل کرے عوام میں باتے تھے پھر تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی آپ کے جو دل میں ہے نا وہ عوام کا دکھ ہے جس طرح سے مریم نواز صاحب ہے کہ یہاں دکھ ہوتا ہے یہاں پھر اینیویز میں آگے بڑھ جاتی ہو تو یہ تو صورتحال ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اب پڑی ہے چوالیس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے کتنے ہو چکے چوالیس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ملز ہاں پہ باند ہے ایٹین پرسن ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارا کام ہو چکا ہے جو ہماری انفلیشن ریٹ ہے وہ فورٹی ون پوائنٹ پائی پور پرسنٹ پہ چلا گیا ہے اور آپ پریشان نہیں ہوئی اب یہ فورٹی فائی سے فیفٹی بھی ٹچ کرے گا انفلائیمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں میں نے آپ کو بتایا ہے چوالیس اور اس کے ساتھ ہے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جو ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر ہے نا وہ بھی اسی طرح سے سریعہ نہیں مل رہا یہ نہیں ہو رہا نو خرب کے پروجیکٹس رک گئے ہیں ان پہ اب کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہاں کی انیمپلائیمنٹ کو بھی آپ کاؤنٹ کر لیجئے پھر ہم آتے ہیں جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں اس میں تقیباً بارہ سے زائد پاور پلانٹ فنی قرابی کی طرح جو سے بند ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کرائیں اور دیفنیٹی جب ہم ان کو ٹھیک نہیں کرا سکیں گے تو پھر اتنی بتر ہی نانے والے دنوں میں لوٹ شیڈنگ ہوگی کیا آپ سوچتے رہ جائے اب میں مختصر سے احوال آپ کو بتاؤں کہ میری جب ملاقات ہوئی تو میری جب ملاقات میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بحث ہو رہی تھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ضرورت ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی تکنومک اسٹیبلیٹی ہے کہ میں نے کہا بالکہ ٹھیک میں نے کہا کوئی ہمیں یہ گارنٹی دے دے کہ جی کوٹ اند کوٹ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں کہا کوئی ہمیں یہ گارنٹی دے دے کہ حالات پر ٹھیک ہو جائیں گے اور ماہشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پہ then election ہو جائیں میں نے کہا اس سے معاشی حالات سے election کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں البتہ سیاسی معاملات سے ضرور ہے اور میں نے کہا دوسری ہے جی ایکائنی مسئلہ ہے الیکشن تو میں نے ان کی جب یہ بات سوری تو مجھے وہیں بھی سمن میں آ گیا کہ الیکشن کرانے کا کوئی پلان تو دور کی بعد موڈ ہی نہیں ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے وہ پوائنٹس لکھ لیا تھے میں نے کہا کہ جی آپ چلیں آپ معاملے کو نہ کرنا چاہتے ہیں تو زور یہ تھا کہ آپ اسے بیٹھیں مذاکرات کریں مشاورت کریں مسائل اپنے حل کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے let them come into parliament اور وہاں پہ ان کو let them choose their like opposition leader تو ان نے کہا یہ تو حکومتی مسئلہ ہے ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جو ہے وہ آپ میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے i try to you know dig him out from inside یہ کہنا کہا جا رہے تو میں نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں اب ایسا ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں نا وہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نکلتے چلے جا رہے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور یہ معاملہ تیزی سے ہاتھوں سے کہتے ہیں ہاں آپ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں حالات اس کے طرف جا رہے ہیں تو میں نے کہا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مداخلت کریں کہیں تو مداخلت کریں کہتے ہیں نہیں 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 ہم نے تو ابھی سوچ لیا کہ اب ہم نے مداخلت نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کا بھگت چکے ہیں اور بڑا ہمیں ہم تو بڑے گمدے ہو گئے اس چیز میں اور ٹھیک ہے کہ ہم کرتے تھے تو اب ہم نہیں کرتے میں نے ہلکی سی سمائل دی تو وہ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی hoop تو پھر کہتے ہیں کہ میرا یہ ہے کہ آپ ٹھونٹی نائن نویمبر کے بعد سے دیکھ لیو نا ٹھونٹی نائن نویمبر کے بعد کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کوئی ایسی چیز دیکھ لیں کوئی ایسی کالز دیکھ لیو کچھ بھی نہیں یہ تمہhur نے کہا چلیں آپ ٹھونٹی نائن نویمبر کے بات کی بات کر رہے تو چلیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھ لیتی ہوں سب آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں پھر آہ جب میں نے اسے یہ بات کی کہ مداخل ضروری ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آہ نہیں نہیں ہم دیکھیں ہمیں بڑی گالیاں پڑھتی ہیں تو میں نے کہا کہ گالیاں تو آپ آہ سوچنے کی کوشش کریں نا کہ اگر عوام جو آپ کو اتنی محبت کرتی تھی وہ آپ کو گالیاں کیوں دے رہی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی آہ آہ عمران خان نے آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بڑا گند کرتی ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں عمران خان نے اپنے لوگوں کو ایسا کیا میں نے کہا ہاں آپ کے بعد شرائط کی کو لیکن یہی تو عمران خان کے لوگ تھے جو ایک سال تک ایک سال پہلے تک آپ کے خدموں پہ آنکھیں بچھاتے تھے پلکیں بچھاتے تھے اب اگر وہ آپ کے خلاف ہو گئے تو گراس روٹ لیول پہ چیک کریں کہ کوشش کریں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں انہوں نے ایسا کیا تو بہرحال میں نے کہا لیکن دیکھیں تھوڑی بہت تو مداخوت کہتے ہیں نہیں نہیں اب آپ نے کرنی ہی نہیں ہے میں نے کہا دیکھیں میں نے پھر ان کو کہا کہ اگدم سے آپ بیچ میں سے نہیں نکل سکتے آپ کی سالہ سال کی وہ داخلت تھی وہاں آپ اگدم سے نہیں کہہ سکتے کہ جی اب میں میں نے نہیں کرنی کیونکہ اس سے سوائے یہ کہ جو سیچویشن ہے وہ حضر کھاٹک ہو جائے گی اور حاصل کسی کے بھی کچھ نہیں آئے گا تو آہستہ آہستہ آپ بے شک اپنے آپ کو کھیج لیں لیکن اس طرح سے نہ کریں تو پھر اس پہ انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں اور شاید یہ ہو بھی سکتا ہو اور تو میں نے کہا پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کو بٹھائیں تو ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے پھر آپ انٹروین کریں تو میں نے کہا ہاں خیر ہم یہ بات کہتا نہیں سکتے لیکن یہ کہی نہ کہی جسٹس ہو رہا ہے اور ویسے ہمارا دل بھی بڑا چاہتا ہے تو یہاں پر وہ ہماری گفتگو جو تھی وہ تقریباً اختتام پہ 0 اظہر ہے میں نے آپ کو بڑی ایک لمبی گفتگو تھی اور اس کو میں نے بڑا اس کو شورٹ کر کے جو کرس تھا بسیکلی جو کرس تائز گفتگو کا وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے تو اس سے جو دو تین چیزیں واضح ہو گئی وہ واضح مجھے یہ اچھا ہاں ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات میں نے ان سے ہی کہا میں نے کہا دیکھیں آپ ایک اکانومی پر بات کرتے ہیں نا تو ایک نامک سیچوشن کیا بات کرتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے دور تھا اس میں تو ایک ایک اکانومی ہماری قدریں بہتر تھی جو ایک نامک سیچوشن ہے وہ اس سے قدریں بہتر تھی ہماری ایکسپورٹ بہتر تھی ہمارے ریمیٹنسز بہتر تھے آہ تو وہ اس کا جواب پھر ہمارے جو فاریکس ریزروس انڈیکس تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آہ میں نے کہا نا کہ بہتر تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آہ دیکھیں بہتر تھے صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے hiee dari this is very unfortunate کہ ہمارے ہاں جو ایک نا وہ یہ کیا جاتا ہے کہ کون جو آہ جو ہے وہ کم نااہل ہے اور کون جو ہے وہ زیادہ نااہل ہے ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ جی اس میں بڑی اہلیت ہے یہ بڑا suffer best skills بڑا ہی ever very efficient یہ بیس گارمنٹ ہے یہ تھوڑی کم آہ اچھی ہے یہ زیادہ چیہ ہےosedbeard ہمارے ہاں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی کون زیادہ برا ہے اور کون کم برا ہے امارہ جو ہے وہ کون کم نااہل ہے کون زیادہ ناہل ہے تو ہمارے فیض کے جو ہے اس بنیادوں پہ ہوتے ہیں تو میں نے یہ ظلمیں سوچا میں نے بہت زیادہ پنگا نہیں لینا کیا موت تھا میرا کیونکہ پھر آپ کی جب ہیٹر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے تو پھر نیکس ٹائم وہ دو دو کتراتے نہیں ملتے تو خیر وہ تو ایک اتفاقیہ بلکو اتفاقیہ ملاقات تھی نہ مجھے پتا تھا کہ اس ہائیٹی میں وہ ہوں گے نہ مجھے یقیمنٹ پتا ہوگا تو ملاقات سے پہلے بھی ان سے رہی ہیں کسی نیک یہ صورتحار ہے تو دو تین چیزیں تو یہ ہیں کہ آنے والے دنوں کے لئے تیار ہیں مجھے نہیں پتا حکومت کی کل سٹریٹیجی بھی ہے کسی وقت بھی یہ ڈبا گول ہوگا اور یہ سوٹ کس اٹھائیں گے اور ائر فورس کی ہی تیارہ جو ان کو لے کر آئے تھا وہ ہی ان کو چھوڑ کر آئے گا چار سلامیاں بھی دے گا لیکن جو عام آپ عوام ہیں نا وہ اسی ملک میں رہیں گے اور انہی حالات میں رہیں گے اب آپ سوچ لیں آپ کے پاس اپشنز کیا ہے نا بھی اسے کو اجازت دیدیں اللہ حافظ